دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پچیس بائی ساٹھ ہاؤس پلان کی اور آج جو میں موڈل ڈسکس کر رہا ہوں یہ تھری ڈی میں ہے ساتھ ساتھ اس کا ٹو ڈی لی آؤٹ بھی میں ڈسکس کروں گا یہ موڈل دیکھ پا رہا ہوں گے یہاں پھر فرنیچر وغیرہ سارا میں نے استعمال کیا ہے اور شاہد شاہد پورا جو والز ہیں وہ میں نے چار فٹ کے والے کریئر کی ہیں اور اس کے بعد پورا سٹکچر آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس سے آپ بیتر طریقے سے ان کو سمجھ پائیں گے تو یہی پورا موڈل آج ہم ڈسکس کریں گے پچیس بائی ساٹھ فٹ میں فرنٹ ٹیلیویشن کی بات کریں تو پورا یہاں ڈیجائن نہیں کیلئے گے گیٹ وغیرہ ڈیجائن کیا ہے اور یہاں پر جو بیڈ روم ہے کار پارکنگ ہے کچین ہے ہال ہے بغیرہ سارا ڈسکس کرنے والے ہیں اور اس کو بہت ہی ویل پلانٹ دیا بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہترین سے ونٹ لیٹ بھی کیا گیا ہے تو پورا موڈل ڈسکس کرنے وال میں آپ کو بتا دوں پچیس بائی ساٹھ فٹ پچیس فٹس کا فرنٹ ہے اور ساٹھ فٹس کی لمبائی ہے تو اوور اور موڈل ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے بھی دیکھ اس مال ہوس پلانٹ کو سبسکر نہیں کی ہے تو ضرور کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو ایسے ہی موڈل سے لگاتار ملتے رہتے ہیں نئے نئے موڈل سے ملتے ہیں جو آپ دیکھ کر ایک بہترین سا ایڈیا لے سکتے ہیں اور گھر اپنا ڈیجائن کرا سکتے ہے تو جو آج کا پلان ہے پچیس بائی ساٹھ دے گئے فرنٹ کا میں بتا دوں یہ پچیس فٹ ہے یہ آپ کو ونڈو دیا ہے یا ونٹلیٹر لگا ہوگا ہے یہ مینڈور ہے یہ پلرس ہے اس کے اوپر یہ یہاں سے انٹری ہوگی اب دیکھیں گا آپ ادھر سے انٹری ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو ملیاتی ہے کار پارکنگ یہ ہے یہ کار پارکنگ کے لیے میں نے سولہ فٹس پیس چھوڑ رکھا ہے دس بائی سولہ کا سپیس یہ ہے اور اس کے بعد اوور پندہ فٹ میں یہ سارا ڈیجائن ہے یہ د دس فٹ میں نے ادھر چھوڑا ہے اور پندہ فٹ ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک پارکنگ کے لیے سپیس ملتا ہے اس کے بعد اس کارنر پر آپ کو ایک باتروم مل جاتا ہے اٹیجڈ یہ دیکھئے کارنر پر فرنٹ میں ہی اس کے بعد آپ کو یہ ہال ملتا ہے لیونگ روم بھی اسے بول سکتے ہیں جس میں آپ صوفہ وغیرہ گیسٹ وغیرہ سب کچھ اپنا انگلوٹ کر سکتے ہیں اس ہال میں انٹی کے لیے آپ کا یہ دور دیا ہے یہاں سے آپ انٹی کریں گے یہاں سے آ جاتے ہیں اور اس ہال سے آپ اندر جائیں گے تو یہ دور میں نے دیا ہے اندر جانے کے لیے اندر سائیڈ کو کھلے گا اور آپ اندر آپ ایک بڑے سے ہال میں آ جاتے ہیں اس ہال میں میں نے یہاں پر صوفہ وغیرہ سارا انگلوٹ کر رکھا ہے تو یہ آپ صوفہ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ کچین ایریا ہے جو ڈور میں نے یہاں سے دیا ہے یہ پورا کچین ایریا ہے اور اسی میں فرنٹ سے ایک ونڈو بھی دیا تھا اس سے پروفر ونٹلیکشن ہوتا رہا ہے تو یہ کچین ایریا یہ آپ کا گیسٹ روم اسے بول سکتے ہیں یہ ایک ہال ہال میں ہی سٹیرز دیا ہے یہ سٹیرز یہاں سے چلنا سٹارٹ کریں گے ایسے ٹرن ہو کر آپ اوپر چلے جائیں گے تو یہ پورا بڑا سا ایک ہال ملتا ہے اس کے بعد پیچھے کا حصہ میں ڈسکس کرتا ہوں تو پیچھے آپ کو دیکھیں دو سیمیلر بلکل دو پارٹس میں ڈوائیڈ کر دیا ہے ایک ادھر بیٹڈوم ہے ایک ادھر ہے دونوں کے لیے دور دیا ہے ادھر سیفنٹی کریں گے ادھر اس سیڈ ایک بیٹڈوم میں آپ کو ونڈو دیا ہے کیونکہ یہاں پر جگہ تھی اور اس میں نہیں ہے تو یہ دو بیٹڈوم ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں یہ اس کورنر پر ایک لیٹڈ بات میں نے دیا ہے ایک اس کورنر پر لیٹڈ بات دیا ہے یہ آپ کا ونڈلیشن کے لیے آپ اسی اوچ کر سکتے ہیں پیچھے یا ایجائی سٹور روم اگر آپ اوپر جال رکھوائیں گے تو پروپر طریقے سے اوپر سے دھوپ ہوا وغیرہ یہاں پیچھے سے آتی رہے گی پورے گھر میں تو ایک لیٹڈ بات یہ ہے ایک لیٹڈ بات یہ ہے ایک آپ کو لیٹڈ بات آگے ملتا ہے جو تین لیٹڈ بات ملتے ہیں اور یہاں پر آپ کو تین بڑے بڑے سے ویلڈو میں ایک بڑا سا ہال کیچن اور کار پارکنگ کی برستہ آپ کو پچیس وائی شایٹ پر طریقے سے دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ پورا ٹوڑی لی آؤٹ تھا میں نے چار دا چیزیں کریٹ نہیں کی ہیں فرنیچر بغیرہ یہاں پر میں نے صوفہ ہے بیڈ ہے کار پار بغیرہ یہی ساری چیزیں رکھی ہیں آپ کی تھوڑا سا میں نے چیزیں چینج کر دی ہیں پہلے میں تھری ڈیفرنٹ ٹیلیویشن آپ کو بنا کر دکھاتا تھا حالانکہ میں وہ بھی بناوں کے لیکن آج میں نے یہ موڈل پورا آپ کو دکھایا آپ دیکھ لیں تینوں طرف سے چاروں طرف سے دیکھ لیں اس کو پراپر میں جھوم کر کے اور دکھا دیتا ہوں اس کو آپ کا ساری چیزیں یہاں پر مینیج ہو جاتی ہیں تو یہ موڈل کیسا لگا ضرور بتائیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھیں تھانکس